اب ہر روز نہیں مہینے میں ایک بار موبائل چارج ہوگا مگر کیسے ماہرین نے انوکی چپ اجاد کر لی کیا آپ کو یہ خواب کی طرح لگ رہا ہے کہ اب موبائل فونز دن میں کئی بار چارج کرنے کے بزائے مہینے میں صرف ایک بار چارج کرنا پڑیں گے اگر ہاں تو جان لیں کہ یہ جل ممکن ہونے والا ہے برطانوی جریدے ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کی کیمری جنورسٹی کے سانجتانوں نے ایک ایسی مایکرو چپ پر کام شروع کیا ہے جسے فون میں لگانے کے بعد سمارٹ فون کو سال میں صرف بارہ مرتبہ چارج کرنے کی ضرورت ہوگی یعنی مہینے کے آغاز پر اگر فون کی بیٹری چارج کی جائے گی تو وہ پورا ماہ کم نہیں ہوگی برطانوی ٹیکنالوجی کے وزیر پالس کالی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سیمی کنڈکٹرز جدید دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہیں جو الیکٹری کاریں چلانے سے لے کر مختلف بیماریوں سے لڑنے میں ماہ بن ثابت ہوتے ہیں اکتوبر دوہزار تیس میں پالس کالی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اس دو سالہ پروجیکٹ پر تیرہ لاکھ پاؤنڈ کے اخراجات متوقع ہیں اور یہ ٹیکنالوجی لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے والی ہے ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سیمی کنڈکٹرز سے متعلق ترقیاتی منصوبے پر کئی برطانوی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں ایک کمپنی منی نیورو ہے جس نے مرگی اور پارکنسنز کی بیماری کے علاج میں کامیابی حاصل کی جس کے لیے انہوں نے ایک چپ ایزاد کی جس کا حجم مرچ کے ادارے کے برابر ہوتا ہے رپورٹ کے مطابق وائر کی مایکرو چپ جو سپارٹ فونز کی بیٹری لائف کو بہتر بنا سکتی ہے کیمری جنورسٹی میں ریاضی کے محقق کی ایک ٹیم اس پر کام کر رہی ہے یہ خیال ایک ایسے سلیکون چپ پروسیسر کو ڈیزائن کرنے پر مبنی ہے جسے چلانے کے لیے تقریباً صفر توانائی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی بہتر بیٹری کی ضرورت کم ہے تاہم اس حوالے سے ابھی بہت مختصر معلومات سامنے آئی ہیں اس پروجیکٹ کو چلانے والے چیف اگزیکٹیو شان ریڈمنڈ نے کہا اگر یہ تجربہ کامیاب رہتا ہے تو یہ ممکن ہو جائے گا کہ موبائل فون کی بیٹری ایک ماہ میں صرف ایک بار ہی چارج کرنا پڑے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی سامی کنڈکٹر چپ کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتا تاہم برطانیہ کی کیمبر جنیورسٹی کی اس ٹیم نے اس بارے میں پیش رفت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مسیح جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج